یہ ہے وقت میڈیا آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا مشاعرے کی صدارت کی جناب میر حسن الوی صاحب نے مشاعرے کے کنوینر رہے جناب شمیم الوی صاحب مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی مشاعرے کے کو کنوینر جناب شہزاد عالم جنجیانوی صاحب نے مشاعرے کی انتظامیہ کمیٹی میں جناب ڈاکٹر پرویز وانی جناب عبدالخالق صاحب اور جناب نواب الوی صاحب کی نام سرے پیریز تھے بہت بڑے شاعر ابھی ہمارے بیج میں موجود ہیں گروہ بیٹھے ہیں دو مصروں سے سیدھے سیدھے ان تک جاؤں گا کہ خاموسی چھپاتی ہے اے وہ ہونر دونوں شخصیت کا اندازہ گفت گو سے ہوتا ہے جناب صرف نان پاروی صاحب تصریف لائے اپنے کلام سے نواز دیں صدر یاری وقار ندیم جعبیر صاحب میرے چھوٹے بھائی شہزاد عالم ملوی صاحب شمیم بھائی میر بہار کے تمام سخن فہم مدب نواز باز اوخ سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ براکاتو اپنی بیداری کا تھوڑا بھی ثبوت پیش کیجئے بہت اچھے شعر عصیم پیش کر کے گئے آپ حضراتی خدمت میں ندیم بھائی بہت کنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی پورے ہندوستان میں اپنی شیری گفتگو کا جو لوہا منوار ہیں آپ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تمام بلندیوں سے صرف راضے میرے بھائی کو آمین غزل سے قبل چار مسلت اپنے شیری سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے جو ماباپ کی قربتوں میں گزارے شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے بھائی واہ کیا کہنے سبحان اللہ بھائی واہ شرف ان دنوں کو جو ماباپ کی قربتوں میں گزارے شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے شرف ان دنوں کو میرے چھوٹے بھائی نشاہ زخمی نے کئی غزلیں آپ حضراتی خدمت میں پیش کی تمام شعور کرام جو تشریف فرما ہیں بلال بھائی خرشید بھائی وسیم بھائی شاہد انیو صاحب بڑا خفتورہ شیئر شروع میں آپ حضراتی خدمت میں پیش کیا جہاں سے ہم نے کپنچی اڑان بھڑتے ہیں اسی درخت کے پتے لگان بھڑتے ہیں ایک ایسا قرض بھی دیکھا ہے میری آنکھوں نے وہ جس کا سود کئی خاندان بھڑتے ہیں میں جب چراغ جلاتا ہوں روشنی کے لیے اندھیر تیز ہواوں کے کان بھڑتے لیے پوری ہندوستان نے اپنی شاہدی کا لوہہ منگانے والے شاہد انیو میرے چھوٹے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں ایک بہت زور دات آلیاں ان کے لیے آپ حضر بجا دیں میری بیہار کے سخن تھے مذرات میں غزل کی کوئی شیئر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں نیند کا خمار مسئلہ سلطہ ہے مطلب بیشی قدمت ہے زخم وفاقہ زخم وفاقہ حاصل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا تھوڑا سے بیدار ہو جائے گی بھائی بھائی کہ زخم وفاقہ زخم وفاقہ حاصل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا یہ کب میں نے سوچا تھا عشق کا مطلب مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا بروہ سرب بھائی بروہ عشق کا مطلب مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا یہ کب میں نے سوچا تھا زخم و افاقہ حاصل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا حضر کرام شائر اشار کنائے کا نام ہے خوشی رہدر صاحب اچھے شیر پیش کرتے ہیں جس نے میرے ارمانوں کے شیش محل کو توڑا ہے حضرت تھوڑی در کے لیے خوشی اختیار کرنے جس نے میرے جس نے میرے ارمانوں کے شیش محل کو توڑا ہے صدر آلی وقار آپ کی زندگیش کر رہا ہوں جس نے میرے جس نے میرے ارمانوں کے شیش محل کو توڑا ہے وہ ہی وہ ہی میری منزل ہوگا یہ کم میں نے سوچا تھا وہ ہی میری کیا کہنے ہے میری منزل ہوگا یہ کم میں نے سوچا تھا عشق کا مطلب مشکل ہوگا یہ کم میں نے سوچا تھا یہاں سے لیے کہ تاریخ قفت منظر کربلا کے اوسر زمین میرا یہ شیعہ منازہ فرمائے تمام عدب نواز شہر کرام جی عطا ہو بھائی جانا گھات لگا کر اس نے میرے دشمن اتنا بزدل ہوگا یہ کم میں نے سوچا تھا دشمن اتنا دوستو تھوڑا جھوڑ کے تعلیم بجا دیا کیجئے مہین شادہ آپ صاحب کہتے ہیں کہ سو بوتل کا نشاہ ایک بار واہ واہ کہنے کی شایر کو کچھ نہیں چاہیے صاحب صاحب آپ کے دعا دو تحسین آپ کے دعایں چاہیے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں سرم گھات لگا کر اس نے میرے معصوموں کو مار دیا دشمن اتنا دشمن اتنا بزدل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا میر وحار کے زندہ سامین کرام بازوخ سامین کرام یہ ہمیں فقر ہے کہ میر حسن صاحب یہاں صدارت فرما رہے ہیں ایک مشاہرے میں غزل پڑھ رہا تھا شہزاد عالم سنیئے اس پہ پیچھے سے آواز ہے جو صدارت فرما رہے تھے انہوں نے کہا شرب بھئی گائے جاؤ گائے جاؤ میں نے پوچھا آپ کی تعریف کون ہے وہ یہی صدارت فرما رہی میں نے کہا پروردگار عالم کیا مشاہرے میں کیسا زوال آیا ہے صدارت اس کو دی آئی اس کو یہ بھی نہیں بتا ہم کو کیا جملے استعمال کرنا اس کے بعد میرا اشیر اگر آپ کے دل تک پہنچے ذہنوں تک پہنچے تو اپنی دعاوں سے نمار جائے گا یہ انشاد بھائی عشق کا مطلب مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا گونگے بہرے لوگوں کو بھی شیر سنانے پڑتے ہیں ایک بار تعلیہ بجائے بھائی بھائی گونگے نبیم جاویز صاحب علی گاؤ المسلم عشق سے فارغ ہیں ان کی وہ شیری زبان پوری دنیا میں دوست ہو بڑی محبت سے لوگ سن رہے ہیں اور رات دن میں دعا کرتا ہوں پرور دیاریان جو دل میں تمنہ جہاں دیکھنا چاہتا ہوں ان کو اللہ رب العالمین اپنی پورے مذہب سے پہنچائے ہیں گھات لگا کر اس نے میرے معصوموں کو مار دیا دشمن اتنا بزدل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا گونگے بہرے لوگوں کو بھی شیر سنانے پڑتے ہیں گونگے بہرے لوگوں کو بھی شیر سنانے پڑتے ہیں جینا جینا اتنا مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا بھائی 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 کیا کہنے جینا اتنا مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا تمام سخن فہم حضرات یہاں تشریف فرمای علماء کرام حفاظ اکرام و شور اکرام اس سے دو جہاں گا ندیم بھائی پر ساتھ اشیر لے جائیے گا جی ارشاد بھائی جانا سورج کی مانند مجھے دن رات سفر میں رہنا ہے سورج کی مانند مجھے دن رات سفر میں رہنا ہے تیرے پیر میں بھی اتل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا یہ کب میں نے سوچا تھا یہ کب میں نے سوچا تھا سورج کی مانند مجھے دن رات سفر میں رہنا ہے تیرے تیرے پیر میں بھی اتل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا بہت 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 شکریہ آخری شہید غزل کا جس دل میں رب نے ساری دنیا کے غم کو رکھا ہے زخمی سنیا رب بتا جس دل میں جس دل میں رب نے ساری دنیا کے غم کو رکھا ہے وہ دل وہ دل میرا ہی دل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا وہ دل میرا ہی دل ہوگا یہ کب میں نے سوچا بہت اچھے عشق کا مطلب مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا بھائی بھائی سراب بھائی سراب بھائی ہاں جاؤ صدر علی وقار کا حکم بھی ہے ان کی دعائیں ان کی محبتیں کئی فرمائشیں ہیں ہمارے ندیم صاحب کو مہمان کرام کو جانا بھی ہے دوستو ایک قومی کی تھا ہمارا ان دنوں دو تین سال مسلطر ہو گیا پڑھتے ہوئے کئی ساتھیوں کی فرمائش ہے ندیم بھائی آپ نے نہیں سنا چاہتا سن لیجئے جی ادھر کے جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں برابر آگا لے عشق کا مطلب مشکل ہوگا یہ کب میں نے سوچا تھا زخمی میرا وقت نہیں ہے کسنا دے گا قومی کی سن لے ندیم آشق پڑھتے ہیں یہ میرا دل یہ میری جان اوہ اوہ کیا کہنا ہے یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان صدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا جعوید بھائی اکیت بان سوچوں کا تعلیب ہوں یہ زندہ آباد رہے گا سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر نرالہ تلسی سور کبیر ہے ولیوں سندوں کی جاگیر دلوں میں ہے رحمن رسکان بھگت سنگھ اشفاق اللہ خان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل ہے میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل ہے میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا لٹا دی جس نے اپنی جان کیا بچوں کو بھی قربان لٹا دی جس نے اپنی جان کیا بچوں کو بھی قربان تھی آزادی جس کا ایمان شہیدوں کے پہلے سلطان بہادر شاہ زفر کی جان بہادر شاہ زفر کی جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آفشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 9997640286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت